کہ مجیر الدین کے ساتھ کسی مناسب شخص کو سفیر بنا کر الملک الاشرف کے دربار میں بیجا جائے شرف الملک نے اس مقصد کے لیے اپنے نائب معین الدین کمی کو مجیر الدین کے ساتھ روانہ کر دیا جو کہ سفارت کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا شہاب الدین النسوی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایسی سفارت اپنے حدف کے برعکس اور اپنے مقصد کے مخالف تھی سفارت کے لیے ایسے شخص چن کر وزیعظم نے در حقیقت احسان فرموشی کا ثبوت دیا تھا اور سلطنت کے زوال کی کوشش کی تھی اسی رات تاتاریوں کا ایک چھاپا مار دستہ سلطان کی شیر قبوت کے نواح میں موجود کی کی یقینی اطلاع پا کر وہاں پہنچ گیا اور تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یق کا یق خیمے گاگ پر حملہ آور ہو گیا تمام دفاعی رکاونٹی ان کی اچانک حملے کے سامنے سرنگوں ہو گئیں سلطان بڑی مشکل سے وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ان کے کافلے کا تمام ساز و سامان تاتاریوں نے لوٹ لیا النسوی نے اس ہنگامے سے بخبر شیر قبوت کے قلعے میں رات گزاری صبح سفیرے جب قلعے سے نکل کر سلطان سے ملنے آئے تو دیکھا شاہی خیمہ خالی پڑا ہے سامان الٹ پلٹ ہو چکا ہے شکار کے لیے سیدھائے گئے جیتوں اور شکروں کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں ہے النسوی کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھانے لگا وہ فوراں گوڑے کو اڑی لگا کر سلطان کی تلاش میں نکلا انہیں یقین تھا کہ تاتاریوں کا ایک لشکر ان کے آگے سلطان کے تاقب میں جا رہا ہے تو اس ایک لشکر پیچھے بھی آ رہا ہوگا راستے میں سلطان خوئی کے مقام پر دریائے ارس سے نکلنے والے نہر کا پل آیا وہاں تاتاریوں کے خوف سے نکل مکانی کرنے والے ترکمانوں کا ایسا حجوم تھا کہ کسی کا گزرنا مشکل تھا النسوی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گوڑا نہر میں ڈال دیا اور بسلامت دوسرے کنارے پر جاں پہنچا بلقان کے پاس سے وہ بغیر رکے گزر گئے اور سیدھا گنجا جا کر دم لیا مگر سلطان جلال الدین کا پھر بھی کوئی اتا پتا نہ چل سکا اگلے دن النسوی نے تاتاریوں کے لشکر کو سلطان کی تلاش میں گنجا کے پاس سے گزرتے دیکھا اس رات حملہ آور تاتاریوں نے سلطان جلال الدین کا بہت دور تک تقب کیا تھا آخر دریائے عرص کی کنارے پہنچ کر سلطان ان کو چکمہ دے کر گنجا کے راستے پر ڈال دینے میں کامیاب ہو گئے اور خود سبزہ و گل کی سرزمین مہان پہنچ گئے موسم سرما اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور برف باری کی شدت کے باعث کسی جانب سے تاتاریوں کی پیش قدمی کا خطرہ نہیں رہا تھا اس لئے سلطان کو کچھ عرصے یہاں ٹھیرنے کا موقع مل گیا اس قیام کے دوران ایک بلند پہاڑی قلعہ کا ولی عزل الدین بڑی جانساری کے ساتھ سلطان کو خوراک اور اصد دیگر ضروریات اور دشمن کی نکل و حرکت کی معلومات فرام کرتا رہا اس کی فرض شناسی کے باعث سلطان نے یہاں نہایت محفوظ و قزارا سردیوں کی شدت کم ہوئی اور موسم بہار قریب آیا تو عزل الدین نے سلطان کو اطلاع دی کہ تاتاریوں کا ایک لشکر طبرے سے دس میل دور اور جان کے مقام سے آپ کی تلاش میں چل پڑا ہے اور اسے آپ کے ٹھکانے کا پورا علم ہے عزل الدین نے مشورہ دیا کہ آپ کو یہاں سے کوچھ کر کے اران چلے جانا چاہیے وہاں بہت سے ترکمان جنگجو اپنے مضبوط قلعوں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے شرف الملک کی بدقداری اور انجام بد ادھر سلطان جلال الدین بیرونی دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اسبات کی تلاش میں سر توڑ کوشش کر رہے تھے ادھر اندرونی باغی اناثر سلطان کو ذکر پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے تھے ان میں سے وزیراعظم شرف الملک کی شخصیت سرف عیرز تھی سلطان کا یہ بے وفا وزیراعظم ان دنوں اران میں ٹھیرا ہوا تھا اران پوچھنے سے پہلے پہلے سلطان پر اپنے وزیراعظم کی قابل نفرت کا رستانیہ ظاہر ہو چکی تھی وزیراعظم کے بڑے بڑے چند جرائم جو سلطان کی ناراضگی کا سبب تھے وہ یہ ہے کہ وہ ریایہ کے مال و مطا پر بے مہا دست درازی کرتا تھا سلطان کی اجازب کے بغیر قومی خزانے سے ہزاروں لاکھوں روپے بلا ضرورت خرچ کر ڈالتا اس سے شدید ضرورت کے وقت فوج کو رسد و اسلے کی فراہمی سخت متاثر ہوتی تھی سلطان نے اس کی فضول خرچی سے تنگ آ کر حکم جاری کیا کہ شائی ہدایات کے بغیر خزانے سے کوئی رقم خرچ نہ کی جائے مگر اس نے اس حکم کو سرہ سرہ ننظر انداز کر دیا اور سلطان کے احکام پر عمل کرنے والے کرندوں کو سزائیں دینے لگا تھا بگڑتے ہوئی آلات کے پیش نظر اس نے تصور کر لیا تھا کہ سلطان کو انقریب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہندوستان فرار ہونا پڑے گا اور خورزمی حکومت ختم ہو جائے گی چنانچہ وہ کرب و جوار کے حکمرانوں سے خفیہ روابط بڑھا کر مستقبل میں اپنی ملازمت کا انتظام کر رہا تھا اس نے بعض خطوط میں کہ قباد اور الملک الاشرف سے اطاعت اور وفاداریوں کا وعدہ بھی کیا تھا اور بدلے میں اپنے لئے ازربائیجان کی جاگیر مانگی تھی وہ اپنی نیجی محفلوں اور خفیہ خطوط میں سلطان کو برا بلا کہنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا اس کے لئے خطوط سلطان کے ہاتھ لگے جو میں سلطان کے کھلے الفاظوں میں ظلم اور مردود کہا گیا تھا اس نے حسام الدین کلچ ارسلان کو جو قلعہ قرآن میں سلطان کے حیرم اور شائی خزانوں کا نگران تھا تعقید کی کہ شائی حرم اور خزانے کے بارے میں اسی کے کام پر عمل کیا جائے اور سلطان کی بات نہ مانی جائے وزریعظم کی سیاہ کارناموں کے بوجود سلطان اس سے چشم پوشی کرتے رہے تھے کہ شاید وہ خود اواقب کو اندازہ کر کے اپنی روش بدر لے مگر اب اتنے بڑے بڑے جرائم یا الزام کے بعد سلطان کی سبر کی انتہا ہو چکی تھی انہوں نے وزریعظم کا کانٹا نکال دینا ہی فیصلہ کر لیا اس عظم کے ساتھ جب وہ اچانک ارن پہنچے تو ان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر وزیعظم گبرا گیا وہ خزان کی کیلے میں مقیم تھا اور اسے مرمت وغیرہ کر کے خوب مضبوط کر چکا تھا مگر اسے خوب اندازہ تھا کہ سلطان کے انتقام سے بچنا ممکن ہے کفن اور کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو اور پیروں پر گڑھ گڑھاتے ہوئے چان بخشی کی ترخواست کی ہر چند کے سلطان اس پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے مگر اس کی فریاد سے اس کا دل پسج گیا اور جان بخشی کر کے صرف ایک کلے میں نظر بند کر دینے پر اتفاق کیا کلے کی دیواروں میں بھی وزریعظم کا سیاسی ذہن سازشوں کے تانے بانے بنتا رہا جلدی اس نے ایک ناظم کلے کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان کے خادموں اور غلاموں سے خوفیہ روابط قائم کر لیے اس ساری سازشوں کا آخری حدب یہ تھا کہ سلطان کے غلام مخدام گرجیوں کی مدد سے سلطان کا تختہ الڑ دیں مگر خوش قسمتی سے وزریعظم کی اس سازش کو غلاموں کے اعلیٰ افسر نے سلطان کے آگے تشت و عظام کر دیا سلطان پہلے ہی بیرونی محاذ پر مسلسل ناکامیوں کے سبب پریشان تھے ایسی حالت میں درونی جگڑوں کو زیادہ تول دینا ان کے بس سے باہر تھا اس لیے بلا تاخیر انہوں نے وزریعظم کو قدل کر دیا سلطان کا خیال تھا کہ وزریعظم کے انجام سے دیگر اندرونی مخالفین بھی درس سے عبرت حاصل کریں گے اور ان کی پریشانیوں میں کمی واقعہ ہو جائے گی مگر افسوس کہ وزریعظم سلطان کے اندازے سے بھی زیادہ امراض اور سپاہیوں میں اثر انداز ہو چکا تھا اس لیے وزریعظم کے قتل سے بدل ہو کر کئی امراض جو دل سے وزریعظم کے حامی تھے سلطان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ